اصحابِ ہی جمعین محمد سی ذات آنا سکے گی صلی اللہ علیہ وسلم محمد سی ذات آنا سکے گی تاریخ ایسا دکھانا سکے گی گھرانا یارانا بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لانا سکے گی انتہائی قابل صد احترام و تازی حضرات اقابلین علوہ اکرام بزرگانِ ملد شفاہِ امت و نوجوان دوستو اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے جس خالقی کائنات نے اس دور پرکتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آلو اصحاب کے ذکرِ خیر کے سکے یہاں بل بیٹھنی کی تحبیق عطا فرمائی دعا ہے دعا ہے کیلہ خوبالمین اس دکرِ خیر کے سکے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حد میں ہدایت کا فیصل فرمائی دعا ہے انتہائی مبارک بات کے مصطحیق ہیں ہمارے وہ نوجوان دوست اور ان کے معاملین اور ان کی دعوت پر تشریف لانے والا ہر ایک شیئر کے مہدوئے ہیں جنہوں نے دورِ حاضر کے فتنوں کا ادراک کرتے ہوئے آنے والی نسل کے ایمان کے تحفظ کے لئے ذکرِ حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے آج کی کانفرنس کا صرف انعقاد ہی نہیں کیا بلکہ امت کے ایمان کے تحفظ کے لئے فکری سامان بھی بہیا کیا رب تعالیٰ اس کے حوالے سے پلک پلک بائی بائی خرچ کرنے والے کو دو جہان کی عزتوں سے مالا مات پڑا ہے دو چیزوں کا شروع ہی میں پورے ہوش و حواظ کے ساتھ انکار کرنا لازم اور واجب سمجھتا ہوں جو بھاری بھرکم الفاظ میری ذات کے حوالے سے مہترم بھائی نے استعمال کیے یا ان کی غلط فہمی ہے یا خوشن کی ہاں اتنی دعا ضرور ہے کہ اللہ مجھے ان کے گوان کے مطابق بنا دے دوسرا کسی کے لئے محفل میں لوگوں کو کھڑا کرنا اور اگر آنے والا یہ سمجھے کہ میرے لئے لوگ کھڑے ہو کر میرا استقبال کریں تو اس سے بدتر ذمہ دار اس عمد میں کوئی ہے ایک بات مہترم بھائی نے کہ علی رابدہ تے علی سبقہ اس کا بھی شروع ہی میں انکار کرنا لازم سمجھتا ہوں کہ علی سبقہ نہیں علی صرف حال و سندت کا اور اس پہ الحمدللہ اگر کوئی بات کرنا چاہے تو پوری تعظیم کے ساتھ مکمل دلیل کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں کہ اللہ کی دھردی پر جناب علی کو ماننے والا ایک ہی طبقہ ہے اسے احل و سندت بل جواد کہتے ہیں اور جب میں احل و سندت بل جواد ہو تو اس میں دیوبندی بھی شامل ہے برے بھی شامل ہے احل حدیث بھی شامل ہے میں تینوں کو احل و سندت بھی کہتا ہوں مسلمان بھی کہتا ہوں اپنا بھائی بھی کہتا ہوں ان تین کے علاوہ نہ کسی کو مسلمان کہتا ہوں نہ اپنا کہتا ہوں نہ اپنا بھائی کہتا ہوں چونکہ بھائی وہی ہوگا جس کی ماں ایک ہو اور میری ماں وہ ہے جس کو اللہ کے قرآن نے کہا کہ پیغمبر کی ازواج مومنوں کی مائے پیغمبر کی ازواج پیغمبر کی ازواج یہ معاملہ یہ فتوہ یہ فیصلہ کسی مولوی کا نہیں مولا کا ہے دنیا بھرکے اپنے بیگانے سارے مولوی اگر اپنے لکھے فتوے چارٹ بھی جائے تو قرآن کا اعلان تو باقی ہے کہ پیغمبر کی ازواج مومنوں کی آپ جو انہیں ماں مانے گا میں اسے کنا بھائی مانے گا اور اگر میرا ماں شریک بھائی بھی اسے مانا مانے اسے لانتی تو کہوں گا بھائی کبھی نہیں کہوں گا میں سیدھا سا معاملہ رہا کہ علی سبدا احل و سنت و جماعت علی کے حبتار ہیں ان کے علاوہ حبتار نہیں لکی رانی سرکیس کے فنکار ہیں یہ انشاءاللہ بات اسی محفل میں کلیر کر لیں علی کس کا علی کس کا علی کس کا بنیانی بات ہے کہ علی تقویہ والا ہے علی تقویہ والا نہیں تو چھینیے ہاں تقویہ علی انہی کا علی بات چلی کربلا کی بات چلی مولا حسین ابن علی کی یار لوگ کہتے ہیں احل و سنت جس کے انکاری ہو ملت روافت جس کی اقراری ہو ایک پل بھی ایسا ہے ولادت سے لے کر شہادت ولادت ہوئی تو کان حسین کا آزان پیغمبر ہے شہادت ہوئی تو کان حسین کا بقول یار لوگ کہ آزان علی اکبر ہے مدینہ سے لے کر کربلا تک رسول اکرم سے لے کر جناب علی اکبر تک پہلی آزان سے لے کر آخری آزان تک کوئی اپنا نہیں بیتانا ہماری نہیں اپنی کتابوں سے اگر آزان میں علی جمبلی اللہ ثابت کرتے تو آنے والے سال میں نارو وال کے مرکزی امام بڑھے میں مجلس اس کی ہوگی ذاکر میں بنوں گا مولا اس کا ہوگا چاکر میری ہوگی علم اس کا ہوگا تو ہاتھ میرا ہوگا آن اگر پہلی آزان سے لے کر آخری آزان تک یہ آزان کو ثابت ہی نہ کرے تو پھر سمجھا یہ دعوت عبادت نہیں ہے شرارتی شرارت ہے شرارتی شرارت ہے علی کس کے ہیں نوی کس کے ہیں باقی انشاءاللہ بھی قریب ہو جائے گی اللہ نے قرآن مقدس میں بڑے ہی احتمام کے ساتھ ایک اعلان ارشاد فرمائے اور وہ اعلان وہ ہے جو پہلے دیوبندی کہتے تھے پھر مولنا الیاس قادری نے شروع کر دی ابھی لوگ الیاس قادری پر تبصرہ کر رہے تھے کہ مولنا الیاس سلفی صاحب نے احل حدیث مقتب فکر سے یہی کام شروع کر دی تو پتہ یہ لگا کام اممت کا مشترکہ ہے کسی نے پہلے کر لی یا کسی نے بعد میں شعور حاصل کر لی اعلان سارے سنتے کیا کہ بھائی بزرگو دوستو اللہ نے میری آپ کی کامیابی اپنے دین میں رکھی اپنے دعوت لے کے چلا کون وہ مولنا الیاس رہا ہوتا دو دارلوگ دبند کے پہلے شاگرد کا شاگرد تھے اور متھا لگ گیا مولوی بیچارے کا اکھڑ مزاج میں باتیوں کے ساتھ پہلی پہلی دعوت تھی دعوت چوتی تو بیواتی نے بات بات میں سنی تھپڑ پہلے بات لڑکھڑا کے زمین پہ تو مولنا الیاس رہم اللہ اٹھے کپڑے چھاڑتے میں کہا بھائی تُو نے اپنا کام بورا کر لیا آپ میری بات تو سن لے اللہ نے تیری میری کامیابی اپنے دین میں رکھی وہ اعلان رب نے کیا اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندی دا دین ہے وہ دین دینے اسلام ہے تو جان جائیے کہ مولوی دین بناتا نہیں مولوی دین بتاتا مولوی کہتے ہی اسی کو ہے جو مولا کے دین کا پاسبان بھی ہوتا ہے مولا کے دین کا ترجمان بھی ہوتا ہے مولوی گھڑنطو نہیں ہوتا مولوی ہم مبالی گھڑنطو کے علاوہ کام کوئی نہیں کرتا اور مولوی دین گھڑتا کوئی نہیں ہمارے ہم آواز کبھی نہیں آئی ہمارے ہم دین نام ہے اللہ کی وحی کا پیغمبر کے فرمان کا صحابہ کے اجتحاد کا آماد بھی آتی ہے ہمارے ہم اور میرے بھئی اجنبی آواز پہ ہم چلتے بھی کوئی نہیں اجنبی آواز پہ ہم چلتے اسی آواز پر ہیں جس کی تصدیق رب یوں کہتا ہے تمہارے پیغمبر کی زبان سے جو آواز لکلتی ہے رب کہتا ہوں وہ وہی ہے دین ہے ہم سنی سنائی پر چلنے والے نہیں ہے تو اعلان کے وقت کامیابی جبی انسانیت کی اللہ نے جس دین میں رکھی اس دین کو دینے اور دین اسلام ہے کیا ہر دور کے ہر رنگ کے ہر نسل کے ہر قوم کے ہر خطے کے ہر فرد کے ہر ایک مسئلے کا جو بہترین حل ہے وہ دین اسلام میں اگر کوئی شخص دین سے ہٹ کے کٹ کے زندگی گزارے یہ زلیل و خار تو ہو سکتا ہے کامیاب و کامران کبھی بھی نہیں ہو سکتا اب وہ دین ہے کیا تو مفسر قرآن مولانا احمد علی اللہ جو پیدا سکھ گھرانے میں ہوئے نام بوٹا سکھ تھا کتاب پڑھی مولانا غبید اللہ کی تحفت الحند سکھ مذہب کو چھوڑا دین اسلام قبول کیا آیا تو سکھ واپس بلٹا تو مفسر قرآن پر گیا ایسا کیوں تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ رب تعالیٰ اپنے طرف پہ آنے والے کے حسب لسب کو نہیں دیکھتا آنے والے کی طلب کو دیکھتا ہے مانگنے والے کی طلب کو دیکھتا ہے اور یہ احمد علی لہوری کون ہے جن کے بارے حافظ الادیس مولانا عبداللہ درخواستی رحماللہ خان پر کوٹورہ والے فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں دو جنازوں پر آسمان سے فرشتوں کو اترتا دیکھا ایک جنازہ میانی کبرستان میں احمد علی لہوری کا دوسرا جنازہ جنگ کی دردی پہ حق نواز جنگی اگر مولانا احمد علی لہوری کی تو پچاسی میں جماعت بنائی نبے میں شہید ہو گئے دو ڈھائی سال جیل میں یعنی یوں سمجھئے احمد علی لہوری کی صرف راتیں گنی ہیں حق نواز کی پوری زندگی گنی ہیں لیکن انام دونوں کو ایک سا کیوں ملتا ہے اس لیے کہ اشاعت اسلام بھی مقدم ہے لیکن حفاظت اسلام اس پر بھی مقدم یہی وجہ کہ سیتین سال سات مہینے کے مقتصر سے وجود والے عالم دین کے لیے انام اللہ نے وہی دیا ہے جو احمد علی لہوری کو دیا ہے تو احمد علی لہوری احمد علی اللہ سے کسی نے پچھا دین کیا ہے فرمایا دین نام ہے دین چیزوں کا کس کا اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت کے سری نبی کو راضی کرنا ہے اطاعت کے سری مخلوق کو راضی کرنا ہے عبادت خدمت کے سری اللہ کے لیے عبادت نبی کے لیے اطاعت مخلوق کے لیے سجدہ حق خدا کا ہے اطاعت حق مصطفیٰ کا ہے خدمت حق مخلوق ہے اب جس کا حق کو دیا جائے اسے این انصاف بھی کہتے ہیں این اسلام بھی کہتے ہیں حق کسی کو دیا کسی کو جائے اسے ظلم بھی کہتے ہیں این شرک بھی کہتے ہیں حق خدا کا مصطفیٰ کا حق اطاعت ہے تو یہاں پر مخلوق کا سلام میں سب نے دیکھ لیا جو اطاعت بھی کرتا ہے عبادت بھی کرتا ہے خدمت بھی وہی مول بھی کرتا ہے کل تک یہ تھا مانگتے بہتے ہیں حضور اب دیکھے دیتے بھی بہتے ہیں جن کھاتے بہتے ہیں اب دیکھتے لوگ کھلاتے بھی بہتے ہیں ہاں تم نے لوٹا انہوں نے لوٹایا کیوں یہی تو فرق ہے سکندر میں کلندر میں کسی کندر خوش نہیں ہے لوٹ کر سارے زمانے کو کلندر دونوں ہاتھوں سے لوٹا کر رکس کتا ہے یہ کلندری مزاج اللہ نے دیا تو دین والوں کا تھا اب تین چیزیں لیکن آج کا دور میں ہم چوکی داروں سے پوچھیں دین کیا ہے تو آج کس دور میں جب اللہ کی ذات کا منکر صفات کا منکر پیغمبر کے نام کا منکر نبی کے مقام کا منکر نبی کے پیغام کا منکر پیغمبر کی جماعت کا منکر نبی کی آل کے منکر نبی کے یارانے کے منکر نبی کے گھرانے کے منکر دردر پر کھڑے ہو چکے ہو تو آج ہم سے پوچھیں کہ دین کیا ہے تو ہمارا جواب ہی ہوگا دین نام ہے دین چیزوں کا کہ دین نام ہے اللہ کے راج کا نبی کے رواج کا صحابہ کے انداز اگر کوئی اللہ کے راج کو نہ مانے ہم اسے بھی مومن نہیں کہتے ہیں کوئی نبی کے رواج کو نہ مانے ہم اسے بھی مومن نہیں کہتے ہیں کوئی نبی کے صحابہ کے انداز کو نہ مانے ہم اسے بھی مومن نہیں کہتے ہیں وہ فرد ہو تب بھی فرقہ ہو تب 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 وہ اپنا ہو تب بھی بیگانہ ہو تین چیزوں پر ایمان لانا یہ اہل و سنت میں اہل ایمان میں شامل ہونے کے لیے لازم ہے لیکن بے ایمان ہونے کے لیے ان تینوں کا انکار لازم نہیں کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو پکا ٹھک کا مہر منسی کا بدلانتی بن جائے گی دین نام اللہ کے راج کا نبی کے رواج کا صحابہ کے اگر کوئی کہے کہ صحابہ کا انداز کیا ہے تو ایک جملہ ذہن میں رکھیے صحابہ کا انداز قرآن کا مزاج ہے صحابہ کا انداز قرآن کا اس پیغمبر کے ذریعے اللہ نے دین محمدی کو پوری دنیا پر غالب کیا دین بھی دیا ساتھ مشن بھی دیا مشن کیا دیا پوری دنیا کے باطل عدیان پر دین کو غالب کرنا یہ آمنہ کے لال کی ذمہ داری خدا نے لگا کس نے اللہ نے کہا کیوں پروپیڈنڈا کرنے جائے ابو لحب کی گھر والی امہ جمیل سے لے کر آج کے دور کی امہ جمیل کے بیٹوں تک کیا نعوذ باللہ نبی جو دین کی بات کرتا ہے اس دین کا تعلق رب کے ساتھ نہیں ہے پیغمبر کا مقصود ہے دنیا بھی مفادات کو حاصل کرنا پیغمبر غلبہ چاہتے ہیں عزت چاہتے ہیں حکومت چاہتے ہیں یہ کس نے کہا ابن سوا کی اولاد نے عبئی کی اولاد جب پروپیڈنڈا یہ کیا تو رب تعلق فرمایا کہ اللہ نے دین حق دے کر بھیجا ہی اس لیے تاکہ عدیان باطلہ پر دین محمد کو غالب کر دیا جائے تو کتنے حسین پیرائے میں مختصر الفاظ میں اللہ نے بڑے پروپیڈنڈا کا توڑ کیا کہ پہلی بات تو یہ سنو دین کو غالب کرنا نبی کا متعانی خدا کا دیا ہوا اس کا مقصود دنیا بھی مفادات نہیں بلکہ اس مشن کی تکمیل ہے جو اللہ نے خاتب و دنبیہ کے ذمہ لگا ہے لیکن پھر بھی مشرقوں نے اور مشرق کوئی ہو مکہ کا ہو یا کوفہ کا مشرق کوئی بھی ہو وہ مکہ کا ہو یا کرولا گامشاہ تک کا مشرق کی اکل بھی ہوتی اگر اکل ہوتی تو چار ٹانگوں والے کو مولا کیوں کہتا ہے میں نہیں تم امیر معاویہ کو بھی صحابی کہتے ہو علی کو بھی صحابی کہتے ہو وہ بھی صحابی یہ بھی صحابی یہ بھی مجدہ وہ بھی مجدہ یہ کیسے ممکن ہے تم ایک ہی وقت میں علی کو بھی صحابی کہو ایک ہی وقت میں اسے بھی صحابی کہو یہ توہین ہے ہم اسے بھی صحابی اسے بھی صحابی کہیں یہ تو توہین ہے علی کو بھی مولا کہیں گھوڑے کو بھی مولا کہیں تو ٹھیک ہے لا تو مشرق کی اکل بھی ہوتی پھر بھی آگیا جناب ابو طالب کے پاس ابو طالب کون پیغمبر کے چچا ہیں علی کے بابا ہیں حسد حسین کے دادا ہیں خاجہ عبدال مطلب کے بیٹے ہیں خاجہ ابو طالب اور مولا اشرف علی تھانوی رہ گئے جنہوں نے ایک ہزار کتابیں لے کی وقت آخر آیا کتاب سینے پر کھلی تھی موت کا پسینہ تحقیم آیا نبض کو چیکے گا حضور مہربانی کیجئے ایسے مطالعہ کا کیا فائدہ جس میں زندگی باقی نہ رہے تو دیوپن کے بیٹے نے کہا ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں نبی کے دین کا مطالعہ باقی نہ رہے وہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ لے بانیہ پاکستان محمد علی جناسے کسی نے کہا سارے مولوی کانگریس میں چلے گئے تیرے پلے کیا ہے کہ ایک مولوی میرے ساتھ ایسا ہے جو ایک اکیلہ ہندوستان کے سارے مولویوں پر بھاری ہے کہ کون ہے کہ اسی کو اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اس اشرف علی تھانوی رحمت اللہ لے سے ارشاد فرمت ہے جب بھی نام لکھتا ہوں ابو طالب اکیلہ ابو طالب لکھتا میں خاجہ ابو طالب لکھتا ہوں سیدنہ ابو طالب لکھتا ہوں حضرت ابو طالب لکھتا ہوں جناب ابو طالب لکھتا ہوں کیوں کہ ایمان لائے نہ لائے یہ الگ میٹر ہے لیکن اتنی بازے میں رکھیے گا کہ نبی کس کا احترام کرے ہم تو اس کا احترام کرے اگر کوئی بندہ کافر بھی ہو لیکن تعلق پیغمبر کے خاندان کے ساتھ تو اسے گالی نہیں دی جائے گالی اسے تو کہ چھوڑ پیغمبر کے خاندان میں پڑے یہی تو کہا تھا حضرت حسان نے یا رسول اللہ آپ کے خاندان کے کچھ لوگوں نے آپ کی برائی کی اجازت دی دیئے لگا دو رگڑا فرما حسان تو اپنی جگہ پر ٹھیک لیکن یہ مقابل کھڑا ہے وہ ابو سفیان تھا اور یہ ابو سفیان امیر موافعہ کے اب ابو سفیان نہیں بلکہ پیغمبر کے سب سے بڑے تایا حاریس کے بیٹا نام اس کا بھی ابو سفیان تھا دودھ بیا بندر نے ملائی لگے کٹے کے موپے نام کی مماثلت کی بنیاد پہ اس ابو طالب کے سارے معاملات اس ابو طالب پر چڑھ دیئے جو بابا امیر موافعہ کا سفیان میرے پیغمبر کا صحابی رسول خدا کر تو اللہ کے بر پر میرے خاندان کا ہے حضرت حسان کا یا رسول اللہ مطبقی آپ دے دیجئے پھر قمال دیکھئے رگڑا ایسا لگاؤں گا آپ کی ساتھ میں ہر کوئی نہیں آئے گا پلے ان کے ککھ نہیں چھوڑو اگر کافر کا تعلق پیغمبر کے خاندان کے ساتھ ہو اسے گالی گالی تو امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے آگے جناب خاجہ ابو طالب سے گا مہربانی کیجئے یتین بھتیجے محمد کو سمجھے سرداری چاہیے قبول کر لیتے ہیں پیسے چاہیے دھیر لگاتے ہیں عورت چاہیے پیش کر لیتے ہیں خاجہ ابو طالب نے کہا ان کا اتنا مدعہ ہے آپ یوں تو کہیے کہ بیٹا بیٹی اللہ دیتا ہے یوں نہ کہیے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا اگر آپ نے یوں کہا تو ہم نے تو تین سو ساٹھ باباؤں پر انویسمنٹ پڑھ کر رکھی بھٹھا بیٹ جائے گا ہماری معیشت کا آپ یوں نہ کہیے محبوب پیغمبر مدنی کریم نے پوری نبوی شان کے ساتھ ایک جملہ کہا اپنے چچا جناب خاجہ ابو طالب کے ساتھ اگر یہ تشمنان مکہ مشرقی نے مکہ سا اسمان کا سورہ چاند توڑ کے مجھ محمد کے ہاتھوں پر رکھیں پھر مجھ سے کہیں کہ دعوت دین میں تبدیلی کر رہی جئے میں قائنات سے ٹکراؤں گا خدا کے دین میں کمی نہیں آنے دو گا کیوں اس لیے کہ نبی تکیہ باز نہیں ہوتا نبی تو تکبے والا ہوتا ہے نبی تو آپ جو کہیں مولا حسین کربالا نہیں گئے ہم کہتے ہیں حسین کا جانا ہی رافضیت کی موت ہے سبائیت کی موت ہے خارضیت کی موت حسین گئے کیوں دین کو بچانے کوئی معاملہ نہیں کیسے بچانے گئے تاکہ کفر الگ ہو جائے اسلام الگ ہو جائے اگر حسین نکلتے کوئی نہ تو پتہ کس کو لگتا سین کے ہیں یا شین کے ہیں جی بھئی پتہ کیسے لگتا جب حسین گئے تو حسین نے جا کے بتا دیا تم تاکیہ باز ہو یہ تاکیہ والے ہیں اگر میں تاکیہ باز کا بیٹا ہوتا کبھی میدان میں نکلتا ہی کوئی نہ کہ تم یہ کہتے ہو جہاد نہیں ہوتا تاکیہ ہوتا ہے میں نے نکل کے جہاد کر کے دنیا کو بتا دیا تاکیہ بازوں سے واسطہ کوئی نہیں احل و سنت سے میری جدائی کوئی نہیں اور اس میں انکار بھی کوئی نہیں اس میں ایک صحابہ اللہ مجھنیل صاحب اللہ اس کی آل اولاد کو دولت ایمان سے مالا مالفہ اگر وہ بندہ مجھے مل جائے تو یقین کریں کہ اسے میں زفر وال چوک نارو وال شہر کی امبالا والوں کی مٹھائی کے لیں اگر وہ مل جائے ہاتھ پاؤں باندھ کے مٹھائی والی دکان پہ چوبیس گھنٹے کے لئے چھوڑ گئے اتنا بڑا مسئلہ اس بندے نے حل کیا رہے نامل اس کا نام پہ اصل میں صورت البوس ہے تبدیل کیوں اگر سنیا تبدیل بوس کے ماروں تبدیل کیا اللہ نے اس میں اصل کے ٹائمی قسم کی اٹھائی تو مفسر صاحب شاہر باتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی والاصل کجھے قسم ہے کربلا کی دردی پر حسین ابن علی کے ان آخری سجدوں کی جو اصل کی نماز میں حسین نے اتا دی کہتے بھئی مزا آگیا اتنا بڑا مسئلہ اور یوں حل ہو گیا یوں حل ہو گیا قسم اٹھائی قسم ہے حسین کی آخری نماز کے سجدوں کی کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں پیار محبت کی باتیں ابھی تو بھئی اشاہ پڑ چکے صبح فجر پڑھیں گے زہر پڑھیں گے اصل کے جب ٹائم آئی نا تو کوئی دیوبندی پریلوی آل حدیث اپنی اپنی چھتوں پر کھڑے ہو کر کان لگا کے خوم خوم سنیے گا کہ فجر کی ازان بھی آئی زہر کی ازان بھی آئی اصل کی ازان کہاں کہاں ہے تو کہنے والا کہتے گا جی دیوبندی کی ازان بھی آئی پریلوی کی ازان بھی آئی آل حدیث کی ازان بھی آئی لیکن پڑوس والوں کی پڑوس والوں کی کیوں نہیں آئی کیونکہ اللہ نے بتانا یہی تھا کہ اثر انہی کے پاس ہے حسین ابن علی جن کا سردار ہے جو حسینی ہے وہی اثر والے ہیں وہی اثر والے ہیں تو امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ دین جو لے کر آئے وہ دین دیا خدا نے لیا مصطفیٰ نے پھیلایا نبی کے صحابہ پھیلایا نبی کے اچھا اللہ نے دین دیا تو اللہ نے بچایا کچھ نہیں نبی نے دین دیا تو نبی نے چھپایا کچھ نہیں صحابہ نے دین دیا تو صحابہ نے گھٹایا کچھ نبی نے دیا تو کامل مکمل خدا نے بھی دیا تو کامل مکمل صحابہ نے دیا تو کامل اچھا اللہ بچائے تو بچائے تو جی بھئی اللہ بچائے تو مولا گھر تشریف لے گئے زاکہ بھاوی محترمہ سے کہا کھانا کھانے بیٹھے تھا دو چار مولا بھی ساتھ دباری نہیں لگی جب کچھ کھانے کو دے گھر والی اٹھائے ہارٹ پارٹ لاکھے مولا کے سام رکھ دے مولا کے اللہ تجھے ہدایت دے میں روٹی کھاتا ایک ہوتھ تو نے ساری کو رکھی تو جواب کیا ملے گا گھر میں جو پکیتی سب نے کھالی پیچھے کھانے والے آپ ایک ہیں تو بچاؤں کس کے لئے اور اس بات پر یقین مانے قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ مولا بھی روٹی ایک ہی کھاتا ہے شرط ہی ہے کہ اپنے گھر چکھا شرط ہی ہے میں کھاتا ایک اتنی کیوں رکھی تیرے بعد کھانے والا کوئی نہیں تو اللہ دین بچائے تو تب جب نبی کے بعد آنے والا کوئی نہیں اللہ نے دین بچانا کیوں تھا آج جو وہ پڑوس والا کہے نا آپ کا تو بیاسی پڑوسی ہے جی بھئی دریافت بار کرو تجالے کانیان جی بھئی ماں کا نام گھسیٹی کس کس نے گھسیٹی کہا کہا گھسیٹی کیوں کیوں گھسیٹی اللہ ہی بیتر جائے ماں کا نام گھسیٹی ہے فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی ہے پیدا ہوا پنجاب میں اور بہی آتی تھی انگریزی جب پڑھ کٹو ایسا گھڑ کھانے کا شوقین تھا شوقر کا مریض تھا پی صاحب کی کسرت تھی استنجے کے لیے اتنا ہے تمام مٹی کے ڈھیلے جے پہ رکھے بھولکڑ ایسا کہ گھڑ کے ساتھ استنجہ کر لے مٹی کے ڈھیلے کھا جائے اچھا اگر کو بندہ گھڑ کے ساتھ استنجہ کری بیٹھے تو یقین مالے کہ شکرگڑ سبزی منڈی کی ساری مکھیوں اس کے پیچھے پیچھے ہوں یعنی مکھیوں اس کی جان نہیں چھوڑتی اور میرا پیغمبر ایسا جس کے وجود پہ اللہ مکھی کو بیٹھنے دیتا کوئی ہاں وہ رسول جو میرا رسول ہے ایک مکھی آئی اڑتی اڑتی آئی اور اڑ رہی تھی لیکن اتنی مولندی پر کہ پیغمبر کے قد مبارک سے نیچے نیچے تھی کیوں اوپر ہوگی تو نبی پاک کی بھی عدوی نہ ہو جائے نبی کی ذات کو بھی جانتی ہے نبی کے احترام کو بھی جانتی ہے اور میرا پیغمبر اس کی بات کو سنتا بھی ہے بات کو سمجھتا بھی ہے کہ آئی کیوں یا رسول اللہ قریب میرے چھتا ہے آپ جو آگے یاروں کو لے کر تو میری دلی تمنہ یہ ہے ایک مہمان آپ بنے میز بار مہمان اللہ کے نبی نے جناب علی کو دے جا حضرت علی کے شہد کا چھتا توڑا تو شہد کی مکھی ساتھ ساتھ آئی کہا یا رسول اللہ آپ بھی کھائیے اپنے یاروں کو بھی کھلائیے یاروں کو کہنا لازم تھا کہاں اللہ کے نبی اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا اگرچہ مکھی تھی لیکن نبی کے یاروں کو نبی سے جدا کرتی کیوں نہیں اس لیے شہد کی تھی گندگی کے دھیر والی نہیں تھی گندگی کے آقا آپ بھی کھائیے آپ کے یار بھی اللہ کے نبی نے فرمایا شہد تو بڑا مٹھا ہے بناتی کیسے یا رسول اللہ بیش میر تک جاتی ہوں پت پتی کمپل کمپل ڈالی ڈالی بھول بھول اللہ کے نبی قطرہ قطرہ چوس کے جمع کرتی ہوں تو آمنا کے لازم نے فرمایا کہ پھولوں کا رس پھولوں کا ذائقہ کڑبہ کسیلہ ہوتا ہے یہ شہد اتنا میٹھا کیوں تو عرص کیا رسول اللہ آپ کے صدقے جیسے جمع کرتے ہیں تو شہد کی ساری مکھیاں آپ کی ذات پر درود پڑتی رہتی ہیں درود کے صدقے سے اللہ کڑبے کسیلے کو میٹھا کر دیں یہی تو وجہ ہے کہ بندہ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ چلا جائے ابھی کچھ بھی نہ کریں امیر صاحب کہتے ہیں بھئی تین تصویحہ صبح ہوگی تین تصویحہ شام میں ہوگی ایک سو مرتبہ درود پیغمبر کی ذات میں صبح پڑھنا ہے ایک سو مرتبہ شام کو پڑھنا ہے جی نہیں کہا روٹی تب ملے جب دو سو مرتبہ درود پڑھنا ہے یہ منکرے درود ہیں اپنوں کے ساتھ تو لڑنا کوئی نہیں اپنوں کے ساتھ لڑنا کوئی نہیں اور بیغانوں کو گھر میں ایک دوسرے سے لڑوا لڑوا کر مارے گی اب وہ دین جو خدا نے دیا پھیلے گا کیسے یہ آیات اتری کب جب اللہ کے نبی سنچے سنچے ہجری تھا ذکات کا مہینہ تھا رسول خدا ہے ساڑھے چودوں سو یار ہیں اور وہ چار سو پچانکے کلو میٹر دست پر ہے مکہ والے بیت اللہ کا تواف کرنے میں دیتے اور نو انڈی کا پور لگا دی ہے فیضہ باب پر نو انڈی مکہ کا فیضہ باب داخلی ہونا نہیں امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا یار عمر جانا حضرت عمر نے کہا یار رسول اللہ جانے سے اتھار تو کوئی نہیں لیکن میں جو جاؤں گا تو مکہ والوں کو جو میں نے نگڑا لگایا تھا زخم ہرے ہو جائے آج عمر کو کوئی پرداشت نہیں کرتا عمر نے فاروق کی نسبت تو اسے کو پرداشت نہیں کرتا تو عمر فاروق کے آزم کو ان کا اببا کیسے پرداشت کرتا کہا کہا مجھے نہ بھیجئے کیوں اسے بھیجئے اچھا اللہ کے نبی مجھے نہ اسے کیوں بھیجئے اگرچہ بڑا عزاز ہے نا سفیر رسول بننا لیکن میں نظریاتی کارکن ہوں تو اللہ کے لئے چاہتا ہے کہ منجل تک پہن جائیں وہ اس کے ذریعے کام ہو یا میرے ذریعے کام ہو مقصود کام کا ہونا ہے نام کا ہونا امام الانبیاء مدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم السفیر بھیجا کیوں کیونکہ اس دور کے تمام تر چیز کے خبر ایک ہی آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی بیت اللہ پہ حملہ کرنے آ رہا ہے کیسے جیسے کونوں دیوبندی اچھا انٹی سٹیٹ ہونا پھر تو کونوں دیوبندی مدری سبھی انٹی سٹیٹ یعنی آپ کی ہر ایک بات پہ فتوہ لگا دیا جائے تو ایسے دور میں اپنی سمارت کارے کے ذریعے دنیا کو بتانا بھائی ہم انٹی سٹیٹ نہیں ہیں ہم تب وہ حافظ پاکستان ہیں ہم استحقانے پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں غلپہ اسلام کی بھی بات کرتے ہیں بات اسلام کی کریں تو پاکستان کا انکار نہیں کرتے اور بات پاکستان کی کریں تو اسلام کا انکار نہیں کرتے ایسی پالیسی اپنا نا یہ بزدلی نہیں ہے اس دور میں محمد الرسول اللہ کرے تو تب بھی حکمت ہے آج محمد احمد لدھیان بھی کریں تب بھی حکمت کہ دشمن کے پروپکنٹے کا توڑ کرنا تو امام الانبی آمدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن اعتراض کی دین کیسے غالب آئے چج کی جوتیں کوئی نہیں سبارین کے پاس کوئی نہیں لڑنے کی تلواری کوئی نہیں کھانے کی کھجوریں کوئی نہیں ڈھنگ کے کپڑے کوئی نہیں چلیں فتح مبین حاصل کرنے کے لئے رب نے کہا میرے نبی کے یارو مجھے نہ تھی دل چھوٹا نہ کرو میں رب جو کہتا ہوں جڑے مرکز کے ساتھ رہو اللہ فتح مبین دے رہا یہ ایک چھوٹا سا ایم پی ہے راج پوتوں کا بچہ مجھ راج پوت ہے آزم تارک کا بیٹا ہے فتح محمد کا پوتا ہے نام اس کا آزم تارک ہے معاوی آزم تارک ہے یہ ایک کیا کرے گا کہا تمہیں اتنا رگڑا دیا اتنا رگڑا دیا نام تمہارا لیتا کوئی نہیں ایک تمہارا چھوٹا سا ایم پی کرے گا کہ ہم کہتے ہیں حضور نے اتنا کرے گا کہ یہاں پہ مچاد اسمبلی ہے تو اساس اسلام بل پیش ہوتا ہے کراچی کی اسمبلی ہے تو دفاع صحابہ کا بل پیش ہوتا ہے بلوکستان کی اسمبلی ہے تو دفاع صحابہ کی بات ہوتی ہے کشمیر کی اسمبلی ہے تو دفاع صحابہ کی بات ہوتی ہے کیپی کے اسمبلی ہے دفاع صحابہ کی بات ہوتی ہے یہاں پہ گلکت بلوکستان ہے دفاع صحابہ کی بات ہوتی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ ہے تو بل یہاں پر پیش ہوتا ہے پاکستان کی سینٹ میں بات وہی ہوتی ہے جب مسجد حق نواز کے ممبر و محراب پر ہوتی ہے دنیا کہے کرو گے کیا اب کہتا فتح مبین دے دوں گا شرط کیا ہے مرکز کے ساتھ جڑے رہے ہیں مرکز کے ساتھ مرکز کے ساتھ اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ بل لزینا بجبرو تم جو بھی کہو اس دین کو غالب کرنے کے لئے اللہ بھی کافی ہے رسول بھی کافی ہے رسول کے یار بھی کافی ہے یعنی دین غالب آئے گا کن کے ذریعے صحابہ کے ذریعے تو دین جن کے ذریعے غالب آئے گا ان میں دو چیز تو پکی ٹھکی ہوگی کہ ان جیسا مجاہد بھی کوئی نہیں ہوگا ان جیسا مومن بھی کوئی نہیں ابھی جو بھائی نے کہا نا بھائی ابو بکستی کی صاحب کہ جیسے جہاد کا حکم آیا نبی کے صحابہ نکلے کیسے جنگِ بدر ہے کونسی تین سو تیرہ صحابہ ہیں ایک ہزار کافر ہیں جنگِ عہد ہے تین ہزار کافر ہیں ساڑھے ساتھ سو صحابہ ہیں جنگِ موتا ہے دو لاکھ کافر ہیں تین ہزار صحابہ ہیں جنگِ کنسرین ہے دس صحابہ ہیں دس ہزار کافر ہیں جنگِ یرموک ہے ٹوٹل ساٹھ صحابہ ہیں ساٹھ ہزار کافر ہیں ترتیب تھوڑی دیکھئے کہ جنگِ بدر میں مقابلہ ایک اور تین کا صحابہ تبھی ٹٹے ہوئے جنگ کے عہد میں مقابلہ ایک اور چار کا صحابہ تبھی ٹٹے ہوئے جنگ کے موتا میں مقابلہ ایک اور ستر کا صحابہ تبھی ٹٹے ہوئے جنگ کے کنسرین میں مقابلہ ایک اور ایک ہزار کا یار نوی کے تبھی ٹٹے ہوئے کیوں یہ وہ تھے جو آسمان سے پکی پکائی اتر کر کھانے والے نہیں تھے یہ وہ تھے جو پیڑ پہ پتھر باندھ کر کہتے ہیں آقا ہم جو حاضر ہیں ان جیسا مجاہد بھی کوئی نہیں ان جیسا مومن بھی اگر ان جیسا کوئی اور ہوتا تو اللہ ان کو نمونہ مارڈل میرے بھائی کینگ پیس کیوں بنا تھا ایمان لاؤ ایمان لاؤ تو میرے دوست میڈیکل رہا میں ان کے پاس گیا کچھ دوائی چاہیے تو بھائی نے دبی دی دبی میں کچھ گولیاں تو تھی لیکن ساٹھ دبی پر لکھا تھا ناٹ فار سے میں نے کہا بھائی کیوں نہیں سکتی کہا حضور اس لیے کہ یہ دبائی نہیں بلکہ سیمپل ہے میار ہے نمونہ ہے اور جو کسی چیز کا نمونہ ہو وہ پیش کرنے کے قابل ہوتا ہے دکھانے کے قابل ہوتا ہے بکتا بھی کوئی نہیں بیشتا بھی کوئی نہیں یا دنیا کی کسی پروٹیک کا سیمپل بکتا نہیں تو جن کو اللہ نے دین کا سیمپل بنایا ایمان لاؤ تو ان جیسا وہ کیسے بک سکتے ہیں وہ بکنے والے نہیں لیکن آج کے طور کے لانتی نے کیا کیا نہیں وہ ایمان والے بھی نہیں تھے بزدل تھے اگر یہ بزدل تھے تو دین خالب کیسے آگیا اگر یہ ایمان سے فارغ تھے اسلام کیسے آگیا اللہ نے ان کو اتنی عزتیں دیں جلنے والے جل جل کے جل جل کے جل جل کے جل جل کے اندر و باہر سے ساؤنڈ کا ڈبے کی طرف ساؤنڈ گئے لیکن اللہ کہتا ہے میں عزتیں اور بھی دوں اللہ کیوں کہتا ہے شریکن آگل آنباس شریکن جب قرآن پاک کی آیت ہے نا بھئی لیغیزہ بہن کفار معنی کیا ہے اس کے اس کے میں نہیں بھئی سمجھ بھی آئی ایک بندہ تھا مکان بنانا تھا کرونا کا سیزن تھا عمران کی حکومت ہی کھانے بھی انہوں کو تھا کوئی نہیں گھر میں بیٹھا فارغ تب مکان شروع شریکن آگل 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 اس طور پر مکان جب اسے پتہ لگا دائیں بھائیں ہوتل پر بیٹھ کر لوگ تبصرہ کر دے مکان بنا اور آگ لگانے کے لیے مکان پورے محلے سے ایک پھٹ اور موچہ بانا دی اے کم تک جب دیکھا جلے والے کچھ اور جلے اس نے پورے گھر میں ماربل بھی لے گوا دی جلے والے کچھ اور جلے اس نے پینٹ بھی اچھا سا کروا دی جب جلے والے اور جلے سیدھا گیٹھا گاڑی اترا ملار پاکستان سیدھا گیا وہاں پزار میں جلے بجھنے والی لائک پہ خرید کرنا ہے جن کو کمکمہ کہتے ہیں پنجا میں مرچا لوڑیاں گئے پورے مقاموں وہ بھی لگا رہا تو کسی نے کہا اے کی کہتا شریکنوں آگل آگے جائے اللہ کہتا یقیصر احمل کفار میں پیغمبر کے یاروں کا مقام بڑھاتا ہی اس لیے ہوں تاکہ شریکنوں آگل آگے جائے تاکہ شریکنوں اب وہ اصحابِ رسول جب بات آئے تو پھروں پہ گھنٹ آنے نہیں وہ سارے بات ٹھیک ہے لیکن ان کی صحابہ کی احلِ بیس وہ گھرانہ تھا یہ یارانہ ہے کچھ بیچارے پھل جڑے اٹھا کہ ہوں بھی اٹھے علی کا مقاملہ کون کر سکتا بھئی کرنا کون لگا ہے مقاملہ جی بھئی مقاملہ جس کو تو مقاملے میں اتارنا چاہتا ہے وہ خضو کروانے والے اپنے ہی غلام جنابِ عبدِ خیر سے کہتا ہے سن میں تو قسم اٹھا کر بتاؤں کہ اللہ کی دھرتی پہ سب سے زیادہ انبیاء کے بعد آلہ کون ہے کہ آب بتا دیجئے کہ وہی تو ہے جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے میں علی چار سو بامن نمازیں پڑھ چکا ہوں چار ہزار بامن کدھنی چار ہزار نہیں علی کا مقاملہ کون کرے گا کیوں مقاملہ علی پیغمبر کے خون میں شامل ہے علی پیغمبر کے خون میں شامل ہے تو ابو طالب جناب اباس شامل ہے جناب حارس شامل ہے حارس کا گیٹھا ابو سفیان شامل ہے جناب اقیل شامل ہے جناب جعفر طیع شامل ہے بھئی یہا پر پیغمبر کے خون میں تو ہزاروں شامل ہیں خون میں سیکڑوں شامل ہو سکتے ہیں لیکن ابو بکر نبی کے خون میں شامل نہیں تو اکل کے اندھے اتنا تو سوچ ابو بکر خون میں نہیں نبی کے خمیر میں شامل ہیں جس کو اللہ نے اٹھایا ہی پیغمبر کے خمیر سے بھی اٹھایا دل کے پاس سے بھی اٹھایا وہ ابو بکر سے بھی نہیں وہ گھرانا ہے یہ یارانا ہے وہ گھرانا ہے یارانا ہے وہ اکل کے اندے پاس سیدھی چیزی لیکن تکلیف کیا ہے کہ صحابہ در والے ہیں آل محمد گھر والے ہیں وہ در والے یہ گھر والے تو بھئی ہمارا تو ایمان اقیدہ نظریہ یہ ہے کہ آج چودہ سنگیوں کے بعد اگر کوئی بندہ ہجو برا کر کے آ جائے ہم دوڑے دوڑے جائیں ہاں کی دیتا کیا ہے ایک دانہ کھجور کا ایک گھونٹ پانی پی کے کھجور اٹھا کے کاغذ میں لپیٹ کے جیم میں رکھے گھار آ کے بیوی سے کہتے ہیں ماشاءاللہ بچے چار ہیں کھجور ایک ہیں ایک نہیں چار بچوں والی بات بھی کوئی بندہ ہے مسلمان کہہ سکتا ہے مولوی یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ بندہ مومن جو ہے گنتی چار سے اکپر شروع ہوتی ہے کھجور ایک بچے چار کیا کریں ٹکوڑے کر کر سب کو کھلا دیں گھٹی پھینکنی نہیں ہے اٹھا کے سنبھال کے کسی اونچی جگہ پر رکھے کتنا ہے تمام گھٹی کا کیوں ہے تو جواب ایک ہی ملتا ہے وہ دیوپندی ہوگا تب بھی بریل بھی ہوگا تب بھی آہل حدیث ہوگا تب بھی معاملہ گھٹی کا نہیں گھٹی کھجور کی ہے کھجور مدینہ کی ہے مدینہ رسول کا ہے رسول ذات خدا کا ہے جب چودہ صدیوں بعد میں مدینہ کی کھجور کی گھٹی کا اتنا احترام کرتا ہوں تو ان کا احترام میرے دل میں کتنا ہوگا کہ جن کو میں کبھی اللہ کے نبی کے دامن میں دیکھتا ہوں کبھی نبی کے کاندوں پر دیکھتا ہوں کبھی نبی کو چومتا دیکھتا ہوں کبھی نبی کو سومتا دیکھتا ہوں چلیں پھئی نئے مہمان کی آمد بتاتی ہے کہ پرانے کو ایک آواز سننے کی ہے باقی سبنے کا جانا چاہیے چلیں تین سوالوں کا جواب اور بات بری خطور میں انشاءاللہ تین باتوں کا جواب دے کے یوں جاؤں گا جیسے پاکستانی فوج کے آنے کے بعد جمہوری حکومت جاتی ہے تین بڑے اعتراضات اہل اسمت آپ کہتے ہو صحابہ ہمارے پیر ہیں اگر صحابہ آپ کے پیر ہیں تو پھر اہل بیعت ہم کہتے ہیں عقیدہ میرا اور تشریح کرے تو تو معاملہ عقیدہ میرا تو بتاؤں گا بھی بھئی صحابہ کو تم پیر کہتے ہو ہم صحابہ کو اپنا پیر کہتا ہوں لیکن آل محمد کو اپنے پیروں کا بھی پیر کہتا ہوں کیوں ہم نے تو مدینہ کی دھرتی پر دیکھا ہے بائیس لاکھ مربع میل کا حاکم ہے خطاب کا بیٹا ہے مدینہ کی دھرتی ہے آنے والا کون رنگ اس کا کالا ہے نام اس کا بلال باپ کا نام ربا دادا کا نام جانتا کونی دردر پر بکتا بکتا درے مصطفیٰ پر جو آیا تو آنے والے کو دیکھ کے خطاب کا بیٹا کھڑا ہو جائے ایک جملہ کہے سیدی بلال سیدی بلال کسی نے کہا کہ بلال کمال کرتے ہو یہ کالا ہے تو گورا ہے یہ معقوم ہے تو حاکم ہے یہ غلام ہے تو سردار ہے یہ حبشی تو قریشی اسے سید سردار کیوں کہتے ہو تو ان کے بڑوں نے کہا تھا عقیدہ یہی ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے ہمارا وہ جو نبی کے بلال کا اتنا اعترام کرتا ہے وہ نبی کی آل کا کتنا اعترام کرتا ہو جی بھئی لیکن بعض لوگ ان کو بڑی مرچی لیتی ہے انہیں بڑی اور سکھ کر خیرپور کی مرچ سائز میں چھوٹی ہوتی ہے کام پورا کرتی ہے تو آخر تک کرتی ہے نہیں تم جو کہتے ہو عمر یہ عمر یہ عمر ابھی گار لوگوں کو بڑی تکلیف رہی فاروق کے آزم جو ہیں وہ ذلحج کے شہید نہیں محرم کے شہید ہیں ہم کہتے ہیں حضور تیری اطلاع کے لیے عرض ہے ہم اس عمر کو مانتے ہیں جو ذلحج کا محتاج ہے نہ وہ محرم کا محتاج ہے وہ عمر فاروق کے آزم تو وہ ہے جو جیا تو پیغمبر کے ساتھ ہے گرا تو نبی کے مسلح پر ہے سویا پیغمبر کے پہلو میں ہے اور قیامت کے دن جو اٹھے گا تو اکیلا نہیں اٹھے گا نبی کے گھر سے اٹھے گا نبی کے ساتھ اٹھے گا نبی کے ہاتھوں میں دے کے ہاتھ اٹھے گا دیکھ قسمیں آنی بڑی چاہتے ہیں آنی بڑی آنی بڑی کہنے والے کہتے ہیں نہیں تمہیں پتا ہے تم حشر کے میدان کی ساری باتیں کرتے ہو لیکن کبھی تم نے یہ نہیں بتایا کہ سیدنا حسنین کریمین کی امہ جنب علی کے زوجہ پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ جب آئیں گی تو حشر میں ندا دی جائے گی کہ حشر بالو نگاہیں جھکالو محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے ہمیں تو انکار کوئی نہیں ہمیں تو انکار ہمیں تو انکار اللہ آل محمد کو عزتیں دے عزمتیں دے رفتیں شاندیں بلندی دے اور جو آل محمد کی عزت عزمت سے جلتا ہو خدا کرے یہاں بھی جلے خدا کرے وہاں بھی جلے ہمارا ایسے لانتی سے تعلق ہی دیکھیں تو جو کہتا ہے کہ پیغمبر کی بیٹی سواری پر آئیں گی ہمت کر کے بتا دے سواری کون سی ہوگی سواری کسی ہوگی سواری سواری سوالاک انبیاء سوالاک امتیں اس امت کے منکروں کی بوتھیاں بھی دیکھیں گی حشر بھی دیکھیں گی کہ حشر کے میتے ہیں کہ سواری ہوگی اوٹ دی مالک ہوگا ابو بکر صدیق بیٹھنے والی پیغمبر کی بیٹی ہو چاسر بڑی آنی ہے چاسر نہیں تم جس عمر کی بات کرتے ہو اس عمر کی ٹوٹل شان یہ تھی کہ عمر خود خواہ کرتے تھے اگر علی نہ ہوتا تو میں حلاق ہو جاتا اچھا بلہ ہمیں کوئی ٹینشن اگر یہ بات تھی تو تم کوئی ٹینشن کیونکہ ہم جلنے والے نہیں ہم جلنے والے نہیں اگر میں آج یہاں نہ آتا تو میں حلاق ہو جاتا حلاق ہوا کیوں نہیں چونکہ میں یہاں آگیا تو حضرت عمر نے یہی تو کہ اگر علی میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں حلاق ہو جاتا لیکن عمر حلاق ہوئے کیوں نہیں چونکہ علی عمر کے ساتھ اور تو یہی تو کہتا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے تو پتر پھر مان لے نا کہ عمر علی کے ساتھ تو تب بھی حق ہے علی عمر کے ساتھ تو تب بھی حق ہے نہیں تمہیں پتہ نہیں عمر کہا کرتے تھے عمر کہا کرتے تھے میں دین کے مسائل علی سے پوچھتا ہوں بھئے ایک ہی وقت میں تین طلا کے تین ہی آئے دیوبندی بھائی کہے گا تین بریل بھی بھائی کہے گا تین آل حدیث بھائی کہے گا ایک ہم کہے تحقیق کرو تو بریل بھی بھائی کہے گا میں تو جاؤں گا سیدھا جا میں حضب الانعبادوں کے پاس دیوبندی کہا میں جاؤں گا جامعہ اشرفی آل حدیث بھائی کہا میں جاؤں گا جامعہ سلفی انہی سے پوچھے بھائی بریل بھی دیوبندی سے کوئی نہیں پوچھتا دیوبندی آل حدیث سے کوئی نہیں پوچھتا آل حدیث یہاں پہ بریل بھی سے کوئی نہیں پوچھتا بھائی مسئلہ کیا ہے تو سارے کہیں کہ مولی صاحب اکل و حاتمارو بندہ مسئلہ اس سے پوچھتا ہے جسے مسئلہ بھی ملتا ہو مسئلہ بھی ملتا تو جنابِ علی مسئلہ بتاتے کیوں ہیں عمر مسئلہ پوچھتا کیوں ہیں تاکہ منکروں کو پتہ لگ جائے کہ دینِ علی دینِ عمر ہے دینِ عمر دینِ علی ہے تو ہمیں تو اعتراض کریں ہمیں تو اعتراض کہ تم پیروں کو نہیں مانتے آپ مانتے پیروں کو بھئی اچھا یہاں پہ اسٹیج میں صرف آباز آئی اچھا کیوں آئی چونکہ موبائل کا سیدھا رکھنی کی طرف ہے آپ کیوں نہیں بولے بندہ مسجد میں کر رہا تھا بزو ساتھ والے موچے پہ مرید اس نے اچھے سے بزو کیا نگاہیں جکا لی آنکھوں میں آنسوں میں کہا پائی مہران مرید تو میسیوس ہی ہوتا ہے کہ آپ نے بھی پیر کا نام اس لیے نہیں لیا چونکہ بڑے پیر کا نام بے بزو لینا آپ بے عدمی سمجھتے آپ کے پڑوس میں ہیں پیر جماعت علی شاہ جس کو دنیا امیر ملت کہتی ہے اسی پیر جماعت علی شاہ کے پوتے نے اپنے آدادہ کے بارے میں کتاب چھو لکھی سیرت امیر ملت تو سیرت امیر ملت میں لکھا کہ جب میرے بابا کی دستار بندی ہونے لگی پیر جماعت علی شاہ رہم اللہ کے بیٹے کی تو مہمان خصوصی کے سامنے میرے بابا کھڑے تھے لائن میں لیکن ہوا یہ معاملہ کہ پگڑیاں گھٹ گئیں طالب علم بڑھ گئے آخری نمبر میرے بابا کا تھا تو مہمان خصوصی نے اپنے سر کی پگڑی اتار گئے اس کے سر پہ باندی کہ یہ طالب علم کون ہے مہمان کون ہے کہ طالب علم کو جماعت علی شاہ کا بیٹا کہتے ہیں اور مہمان خصوصی کون ہے اسے دیوبند کا بیٹا محمود حسن دیوبندی کہتے ہیں نعرہِ تکبیر تاج و تخت ختمِ نبوت عزمتِ صحابہ عزمتِ صحابہ علماءِ جوپند علماءِ جوپند پیروں کو مانتے ہو بھائی ہمارے ہاں پیری مریدی کے چار بڑے سلسلیں کتنے چشپی سوربردی نقشبندی قادری دیوبندی ہو تب بھی بریلی ہو تب بھی آل حدیث ہو تب بھی ان چاروں سلسلوں کو برحق مانتے ہیں اور اللہ نے یہ عزاز صرف اہل سنت کو عطا کیا ہے کہ بیعت ایک پیر کی کرتے ہیں انکار کسی کا نہیں کرتے ہیں تقلید ایک امام کی کرتے ہیں تضریر کسی کی نہیں کرتے ہیں کلمہ ایک نبی کا پڑھتے ہیں انکار کسی نبی کا چاروں کو ہم پر حق مانتے ہیں چاروں کو دیکھیں میں چشتی سوربردی اور قادری ان تین سلسلوں کا جو بانی ہے اسے سیدنا علیج المرتضی کہتے ہیں وہ ایک سلسلہ ہے نقشبند جس کے بانی کو ابو بکر ستی کہتے ہیں یا میرے بھائی نارو بال سے لے کر کربلا گام شاہ تک اپنے بیغانے سب سے پوچھئے ہم نے تو سیدنا علی سے تین بڑے سلسلے لیے تو ہمت کر کے اپنی کو ایک لنگڑی لنی سلسلی دیکھا تو نے علی سلی تیری سلسلی علی سلی ملتی میرے تین سلسلے میں نے اس لیے کہا کہ علی سابقہ نہیں صرف آل و سنت کا علی سابقہ نہیں صرف صرف آل و سنت کا آپ نے حدیثیں کہاں سے لی تو کبھی ٹائنگ نکالی ہے تشریف لائیے میں آپ کو بتاؤں کہ حدیثیں کہاں سے لی ہماری حدیث کی چھ بڑی کتابیں کتنی یار لوگوں کی کتنی میرے مامو زاکر تھے کبھی کبھی گھر میں جو آتے بہن بھائیوں کا مشروع تھا آج مامو کی دوڑے لگ بانی ہے روٹی کے ٹکڑے کرتے ہیں چار مامو جی فرار چار ٹکڑے پرداش نہیں اور ہمیں چار یاروں کے ٹکڑے ہونا پرداش نہیں وہ چار یہ فرار لیکن کتابیں چار کتاب اصول اربائی ہوتے ہیں تینے کانے پو بارہ تین میں نہ تیرہ تین تو کانے ہوتے ہیں کوئٹہ والے لوگوں نے چائے کی ہوتلیں بنا ہی پنجاب اب یہ اللہ بہتر جانے ہے کہ کتنے تو پنجاب میں جانبر کوئٹے والے دودھ استعمال کرتے ہیں ہاتھا کہاں سے ہے بناتے کہاں سے اللہ بہتر ہے ان کو سب سے بڑے ٹینشن کہتے ہیں جب کوئٹہ ہمارے پاس آ جائے تو کہتے ہیں بھئی چائے کتنی ہو تین نہیں تین ہی ٹھائی بندے تو تین ہو نہیں نہیں چائے ٹھائی بجا تین کانے ہوتے ہیں تو حضور نمازیں فجر ہیں سہرین ہیں مغرب ہیں تین یار ہو تو کانے نمازیں تین ہو جس کی عبادت ہی کانی ہو مذہب تو بلے بلے ہو غل خیر سے ہماری حدیث کی چھ بڑے کتابیں ان کی ہماری کتابوں کو سہائے ستہ کہتے ہیں ان کی کتابوں کو اصول اربعہ کہتے ہیں ان کی چار کتابوں میں اصول اربعہ میں چھوالیس ہزار حدیثیں موجود ہیں اور ہماری چھے میں اتنی حدیثیں موجود ہیں نہیں ان کی کتابوں میں القافی جیسی کوئی نہیں ہماری کتابوں میں بخاری جیسی کوئی نہیں ہماری بخاری کی کتاب میں چار ہزار کچھ میرے بھی روایات تھے ان کی ایک القافی میں سولہ ہزار ایک سو دنانوے احادیث موجود ہیں امام بخاری رحم اللہ نے جن سے احادیثیں لیں وہ پیغمبر کے صحابہ تعداد ان کی ایک سو پنٹالیس ہیں اور انہوں نے سولہ ہزار حدیثیں جن چار سے لیں وہ چار ایسے عظیم ہیں کہ نام لے لے کہا ایک پر امام جعفر نے لانت کی ہماری کتابیں ان کی ہمارے ہاں چار ہزار کچھ ان کے ہاں سولہ ہزار ایک سو دنانوے ہمارے ہاں ایک سو پنٹالیس ہیں ان کے ہاں ٹوٹل چار سے ہمارے ہاں بخاری جیسی کوئی نہیں ان کے ہاں القافی جیسی کوئی نہیں ان کی چوالیس ہزار حدیثوں میں اللہ کے نبی سے کتنی حدیثیں ہیں ٹوٹل چھے سو چوالیس حدیث ہے ٹوٹل ٹوٹل چوالیس ہزار نبی پاک سے چھے سو چوالیس تو آپ کو پتہ تو لگے ہوگا نا کہ ان کے ہاں حدیث کیا ہوتی ہے القافی کتاب میں سولہ ہزار ایک سو پانوے حدیث ہیں محبوب پیغمبر سے ٹوٹل بانوے حدیث ہیں چھتے امام جعفر صادق رحم اللہ سے نو ہزار دو سو ایک حدیث وہاں پہ میرے بھائی آنے وہاں پہ جو ہے نو ہزار دو سو انیس حدیث ہیں چھتے امام سے بانوے سو اللہ کے نبی سے ٹوٹل بانوے فتوہ تم نے حدیث صحابہ سے لئے آل محمد سے تو نہیں لئے ہم کہتے بھئی مہربانی کیجئے آنے والے احتوار کا ٹائم فکس کر لی یہ کتابیں میری بھی میں دوں گا اپنی تولے کر آجاب پورے مہینے کا ٹائم لے لے پڑھ کے رپورٹ بنا کے امت کے سامنے پیش کر دے کہ پہتن پاک سے تولے حدیثیں کتنی لی ہیں پہتن پاک سے میں نے حدیثیں کتنی لی ہیں تاکہ پتا لگ جائے کہ احال سنت پر جمعات یہ احال بیعت کے حبتار ہیں آلو سنتی صبر میں اٹھاوند رہے اڈیالا جی چکی ہماری دونوں کی ایک تھی ساتھ والی چکی تھی غازی ممتاز قادری کس کی اور ممتاز قادری کی شہادت کے بعد جنادے سے پہلے ختم قرآن کرنے والے یہی جھک نماز کی پارٹی والے تھے ختم قرآن کروانے والے کو اورنگزے فاروق ہی کہتے تو ساتھ والی چکی میں ایک نوجوان تھا انور پتھان تھا انہوں نے کہا مولوی صاحب پتہ نہیں یہ پرین بھی تھا اورنگزے فاروق نے ایک جملہ دے کہا کہ یہ نہ دیکھو قوم تھا یہ دیکھو کٹا کس کے نام پر ہے فاروقی صاحب کہا کرتا تھے اللہ پنجاب کی تین چیزوں سے بچا ایک ہے پنجاب دن نیڑے کیا بھئی اچھا آپ سارے چک رہے لیکن مولوی کی ہوں نکل گئی کیونکہ پنجاب کی نیڑے کا ذائقہ جو انہوں نے چکہ ہے پروگرام نارووال آج بتا لگا کہ پہلے آپ نے آنا ہے پسرور وہاں سے آنا ہے زفروال وہاں سے آنا گمتالہ اچھا ہے کم نیڑے کی بچا نیڑے کی بچا نیڑے کی بچا اللہ اسے نیڑے سے بچا نات خان کا آخری بسرا اللہ اس سے بھی بچا اور خطیب کی آخری بار اللہ سچی بچی سے بچے کم از کم کو پندرہ منہ کفتگو تو باقی ہوتی ہوتی ہے آپ نے حدیثیں کہا سے نہیں ہماری کتابوں جو روایت موجود ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے ایک سو بیالیس روایات ہماری کتابوں میں موجود ہیں کتنی ابوبکر صدیق ایک سو بیالیس فاروق آزم پان سو چھتیس عثمان غنی ایک سو چھالیس امیر معاویہ ایک سو تریسٹھ جناب علی کے بھائی حسن حسین کے چچا مسلم کے ابا جناب عقیل ان سے چھپیس روایات ہماری کتابوں میں موجود ابو طالب کے بیٹی علی کی بہن حسن حسین کی پپو سکت و مہانی ان سے چھالیس حدیثیں ہماری کتابوں میں موجود سکتنا ابوبکر صدیق کا سب سے بڑا بیٹا نام اس کا عبد الرحمان اسے ٹوٹل چھے حدیثیں ہماری کتابوں میں موجود پہلے مولا حسین جن کے نام پہ پورا کاروبار زندگی چلتا ہے یار لوگوں اور مولا حسین کی حقیقی مظلوبیتی یہ ہے کہ کل کا قاتل آج کا وارث بن بیٹھا حضرت حسین سے کتنی حدیثیں ہم نے لی تر تالیس کدنی یار لوگوں نے پوری سات سات والا محبت حسین تر تالیس والا منکر حسین اجب چال چلتے ہیں دیوانگاہ نے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے حضرت حسن مرتبہ سے کتنی حدیثیں ہم نے لی پیتیس یار لوگوں نے لی ستائی اکیس کدنی سیدہ فاطمہ پیغمبر کی ایک بیٹی ایک ہی جو بیٹی ہے کل ایمان کا بھی ایمان ہے اس سے آپ نے دین کتنا لیا چوالیس ہزار حدیثوں میں پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے یار لوگوں نے جو حدیثیں لی ہیں ان کی تعداد ہے پوری ایک بھی نہیں ہم نے حدیثیں لی اٹھارہ یار لوگوں نے سیدہ نا علیش المرتبہ ان سے پانچ سو بیاسی حدیثیں لی یار لوگوں نے ہمارے اقابر نے کتابیں لکھی روایات آج کا دور میں جمع کی کی بھی پترہ سو چوراسی کدنی چلو ایک ہزار کی ریعت کرتے ہیں بیاسی کی چھوڑتے ہیں اگلے محرم تک اپنی کتابوں میں درسدہ اصول حدیث کا مطابق مولا علی سے اپنے مذہب میں پانچ سو حدیثیں صحیح صحبت تم کر دینا تو آنے والے محرم میں امام پاڑا تیرا ہوگا ذاکر میں بن جاؤں گا اور اگر تم پانچ سو بھی ثابت نہ کر سکے اور یہاں پر ڈیڑھ ہزار ہو تو پھر یہ بک بک کرنا چھوڑ دے کہ ہم علی کو مانتے ہیں علی اہل و سنت ہی کے کس کے ہیں چلے آخری بات بات ختم دین کہاں سے لیا دین کی شرع فقہ ہے فقہ کے چار امام میں امام عاظم ابو حنیب رحم اللہ تعالی احمد بن حبل امام شافی امام مالی کہتا تو میں پتہ ہے ہماری کتاب تو نے بڑی امام جعفر صادق اور مذہب اربا کہ چاروں کے چاروں امام جس کے شاگر بھی اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر تو یہ کہتا ہے تو بلہ میں اس کا انکار نہیں کرتا کیوں آل محمد کے در کی غلامی کو میں الزام نہیں سمجھتا میں تو اعزاء سمجھتا تو ٹھوپ کے مرتا کیوں نہیں کہ میرا امام تو وہ ہے جو امام کا بھی شاگرد ہے میں تو اس کو اپنا امام مانتا ہوں جو آل محمد کو اپنا امام مانتا ہے میں اسے امام مانتا تو ہمت کر کے بتا میرے امام کا جو استاد ہے وہ تو امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لہ ہے کہ امام کون استاد کون یقین مانے کالیبوتی والا چنچی میں بیٹھے گا دریائے راوی میں چھلانگ لگا دے گا پلے بانی بیتا ہو یا گجروں کی بھیسوں کا پشا بیتا ہو لیکن امام جعفر صادق رحمت اللہ کو استاد کا نام نہیں بتائے گا بتائے گا تو اتنا بتائے گا جو امام جعفر صادق استاد ہے نا وہ سیر آغدین کی خالہ کا بیٹا ہے مولا حسین کی سالی کا بیٹا ہے شہربانوں کی بہن کا بیٹا ہے شاہ ایران کا نامازہ ہے حضور سارے رشتے ماں والے بتائے اببہ کی جانب سے بتاتا کیوں نہیں تو بھائی یونین کونسل میں جس کے نام کے سامنے بے فارق پر دوسرا خانہ عدیتہ خالی ہو وہ کیسے بتائے وہ کیسے بتائے کہ امام کا استاد کون ہے ہمارے امام کا جو استاد ہے اسے امام جعفر صادق رحمت اللہ کہتے ہیں امام جعفر صادق کا استاد کون ہے اسے امام قاسم کہتے ہیں امام قاسم کا اببہ کون ہے اس کا نام محمد ہے اور محمد کا اببہ کون وہ نبی کا پہلا یار ابو بکر سے دیکھ تو میں پتہ نہیں تمہارے امام نے حدیثیں کہاں سلی ہمیں تو پتہ نہیں تو بتا دے وہ امام آزم نے حدیثیں امام جعفر سے لی ہیں تو امت کر کے بتا کہ امام جعفر نے حدیثیں کی سلی جی وہ تو امام قاسم سلی ہیں تو امام قاسم نے جس سے حدیثیں لے کر امت قدی ہیں وہ امام جعفر صادق کا دادا استاد کون ہے تو زمانہ جانتا ہے وہ پیغمبر کا صحابی ہے نبی کا قاتب بحی ہے نبی کا سالہ ہے علی کا بھائی ہے امت کا مامو ہے نام اس کا امیرِ بہاویہ امیرِ ہم نے ایسے ہی چوکا نام علی بہاویہ رکھ دیا سیدنا علیش المردہ کے بیٹے مولا حسین کے پڑپوتے جنابِ امامِ جعفر سادی کا جو استاد ہے اسے اسے کون ہے بہاویہ ہم کہتے ہیں تو بتا باقان کے چھت پہ یہ کیا ہے کہتا ہے غازی کا علم ہے علم کس کا ہے غازی کا اتنی سی بات ہے یہ علم جو تیرے گھر پر لے رہا تھا ہے کس کا غازی کا تو آج بھی کربلا کی دھرتی پر مولا حسین کے روزے پر جو علم لے رہا تھا وہ سرخ ہے تو سونے تیرا کارا کیوں ہیں اس کے کونے چار تیرے کونے تین کیوں ہیں کہیں یہ کالے تین کونے یہ تو نہیں بتاتے کہ یہاں پر تین سے جلنے والا جل جل کے ایسا ہو گئے جہاں سر پر جھنڈا لے رہا تھا ہے اب تو بتا کہ کربلا والے جھنڈے کو مانے کربلا گامشاہ والے کو مانے جی بھئی غازی عباس بیٹا علی کا علی بیٹا ابو طالب کا ابو طالب کے بیٹے کو علی کہتے ہیں علی کے بیٹے کو غازی عباس کہتے ہیں غازی عباس کا بیٹا کون مر جائے گا نہیں بتائے گا اس کے اببا نے اپنی کتاب تاریخ العائمہ میں لکھا کہ غازی عباس کا بیٹا ہے نام اس کا بھی معاویہ ہے نام اس کا بھی چلے بات ختم بھئی آخری بات کی تھی نہیں میں نے دین ہم نے کہاں سلیئے سیدنا علی جل مرتضا حضرت علی کی نو بیویاں ہیں سترہ بیٹے ہیں اٹھارہ بیٹی ہیں ستائی صاحب کے داماد ہیں اور سیدنا علی جل مرتضا کے سترہ بیٹوں میں نو بیٹے کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے اور وہ نو بیٹوں کا نام کیا ہے محمد بن علی ابو بکر بن علی عبر بن علی عثمان بن علی عبداللہ بن علی عباس بن علی جعفر بن علی اور سکتنا حسین بن علی حضرت علی کے سترہ بیٹوں میں پانچ سے اولاد آگے چلی بارہ سے اولاد آگے پتہ نہیں ہویا چھے سال ہو گئے چادر لیا علم دچڑا پتہ میرے جائے چودہ سدیوں کے بعد ملنگنی کو پتہ لگ گیا کہ بیٹا کیسے پیدا ہوتا ہے غازی عباس کے مولا علی کے بیٹوں کو پتہ لی لگا کے علم پر چادر جڑھنے سے بیٹا پیدا ہوتا ہے بارہ بیٹوں سے اولاد نہیں چلی پانچ سے اولاد چلی وہ پانچ بیٹے کون ہیں حسن بن علی حسین بن علی محمد بن علی عباس بن علی عمر بن علی صحیح کرنا علی جل مورد کا سب سے بڑا بیٹا نام ان کا حسن مجتبہ ہے حسن مجتبہ کا بیٹا نام ان کا حسن مصنع ہے حسن مسلہ کا بیٹا نام اس کا عبداللہ ہے عبداللہ کا بیٹا تو نام اس کا محمد ہے اسی محمد کی پانچ کی پشت میں جا کے ایک بچہ پیدا ہوا اور نام تھا اس کا ابو سالی موسیٰ ابو سالی موسیٰ دریاں کے کنارے کنارے جا رہا تھا پیدا وہ سیب دیکھا سیب اٹھایا کھایا تو دل میں یہ بات آئی مالک سے پوچھا کوئی نہیں چلتے چلتے باگ تک پہنچا اور باگ کے مالی سے کہا حضور آب کے باگ کا بیٹا سیب میں کھا بیٹھا معاف تو کر دیجئے تو باگ کے مالی نے پیدا ساوال کے پتر پاکستانی لگتا دوں ایک سیب کے لئے یہاں تک آگیا یہاں تو سارے کے سارا خزانہ کھا بیٹھے پھر بھی درد گوڑنے میں ہوتا ہے علاج دل کا ہوتا ہے تو یہاں میں کیسے آگیا ایک سیب کھا بیٹھا ایک سال تک باگ کا مالی بن پھر چھوڑوں گا سال کے بعد جو آیا تو کہا بیٹی سے شادی کر شادی کس ہے جو بیٹی آنکھوں سے اندی ہے کان سے بیری ہے زبان سے گونگی ہے ہاتھ پاؤں سے ٹنڈی منڈی ہے کبرے میں گئے تو خاتون بڑی حسین و جمیل اُلٹے قدبہ کا بابہ کہا کن تھا خاتون کچھ ہے تو کہا بیٹا معاملہ یہ ہے کہ آج تک اس نے اپنی آنکھوں سے شاہبت پرینی گا سے کسی نوجوان کو نہیں دیکھا کسی بیغانے کو نہیں دیکھا اس کی زبان پہ کبھی بھی کفر کا نشکر کا جبلہ نہیں آیا اور اس کے ہاتھ پاؤں سے کبھی بھی کبیرہ گناہ کا ارتقاب نہیں ہوا اس خاتون کا نام فاطمہ ہے جب تصوی پشت میں اولاد ہیں حسین بن علی کی نوجوان کون ہے جب تصوی پشت میں اولاد ہیں حضرت حسن مجتبہ کی جب باپ ایسا ماں ایسی تو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے اسی کو پیرہ نے پیر عبدالقادر جیرانی رحمت اللہ لے گئے تو ہم نے دین کا حاصل لیا ہم نے آل محمد سے دین لیا امام آزب ابو حلیق ورحم اللہ کے استادوں میں نو استاد ایسے ہیں جو استاد امام آزم کے ہیں اولاد جنابِ علی کی اولاد جنابِ یہ ابو محمد عبداللہ بن حسن بن حسن بن علی یہ اولاد ہے سکرنا حسین علی المرزا کی استاد ہے امام آزم کا اسٹیج سیکر یہ تو بہت سکرنا ہے لیکن چلیں ہم بھی ارمیرِ عظیمت کے ماننے والے آخری بات تو کرنی ہی کرنی ہے سکرنا حسین ابن علی کا دوسرا بیٹا سکرنا حسین ابن علی کا حسین ابن علی کا بیٹا کون زین العبدین زین العبدین کے بیٹا کون حضرت امامِ باقر چوتھے امام کا بیٹا امامِ باقر امامِ باقر کے دو بیٹے امامِ زید امامِ جعفرِ صادق امامِ باقر بھی استاد ہیں امامِ عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے امامِ زید بھی استاد ہیں جو امامِ باقر کے بھائی ہیں چفر صادق کے چچہ ہیں یہ بھی استاد ہیں کس کے امامِ عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے اور یہ امامِ زید وہی ہیں جن کی آل اولاد سے خاجہ محمد گیسو تراز رحم اللہ پیدا ہوئے اور خاجہ محمد گیسو تراز کی اولاد میں کون جو آپ کے پڑوس میں خدا کا ولی اٹھا لہور کی دھرتی پر سویا اسے دنیا پیر نفیس الحسینی شاہ کہتی ہے جو لہور کی دھرتی پہ اعلان کرتا ہے اے رسولِ امی خاتب المرسلی تُسا کوئی نہیں تُسا کوئی یہ بھی استاد ہیں امامِ عظم کے اور امامِ جعفر صادق میں استاد ہیں امامِ عظم کے تو جب تک جیئے گے انشاءاللہ پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کریں گے نبی کی آل کا بھی دفاع کریں گے نبی کے صحابہ کا بھی دفاع کریں گے اور یہ دفاع دیوبندی بن کرنی کرنا بریلوی بن کرنی کرنا آلِ حدیث بن کرنی کرنا یہ دفاع کریں گے تو محمدی بن کے کریں گے اممتی بن کے کریں گے